بیت اللہ کی چابی کی خصوصیات موجودہ سعودی حکومت میں ہر سال تین مرتبہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے ایک نوزل حجہ کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کے وقت اور پھر شعبان اور محرم الحرام کے مہنہ میں غسل کعبہ کے موقع پر بیت اللہ کا دروازہ خالص ہونے سے بنا ہوا ہے اس کی لمبائی دو سو بائیس سینٹی میٹر جبکہ چوڑائی ایک سو اکتر سینٹی میٹر ہے بیت اللہ کے تالے کی کنجی پینتیس سینٹی میٹر لمبی ہے بنو شیبہ خاندان میں سے جو شخص سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہوتا ہے اللہ کے مقدس گھر کی کنجی اسی کے پاس رہتی ہے اور انہیں حکومت کی طرف سے وظیفہ بھی ملتا ہے اس وقت شیخ عبدالقادر شہبی حورت عثمان بن طلحہ کے ایک سو آٹھویں نائب ہیں جن کو دو ہزار تیرہ میں مکہ مکرمہ کے گورنر جناب خالد فیصل نے خالص ہونے کے بنے ہوئے نئے تالے اور کنجی کو غسل کعبہ کے موقع پر ان کے حوالے کیا بیت اللہ کی اس نئی چابی کی چھیں سمت ہیں پہلی سائیڈ پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے دوسری سائیڈ پر خادم الحریمین شریفین کی جانب سے ہدیہ اور تیسری سائیڈ پر شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز چوتھی سائیڈ پر چودہ سو چونتیس ہجری پانچویں سائیڈ پر سورة المائدہ کی ستانویں عید نمبر جا علاللہ القابة البیت الحراما قیاما للناس اور چھٹی سائیڈ پر سورة آل عمران کی عید نمبر بانویں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ تَحْرِیرَ ہے